بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین سانیہ زہرہ کیس میں بہت امپورٹن کچھ ڈیولپنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں جو اس کیس کے اندر ایک بریکنگ پوائنٹ ہوگا ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ سانیہ زہرہ کیس میں جہاں پر بہت سے ریپورٹرز ہمارے بھائی ہیں جو فیل میں کام کر رہے ہیں جو اپنی ریپورٹ سامنے لاتے ہیں تو ہم ان کی ریپورٹ سے بھی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا پر نہیں آتے ان کے اپنے یوٹیوب چینل نہیں ہیں پھر میں ان سے بھی کنفرم کرتی ہوں اور اس کے بعد کچھ ہمارے اور ذرائع ہوتے ہیں جس سانیہ زہرہ کے والد بھی ہیں ان کی والدہ بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن سے ہم چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ہم کٹھی کر کے اپنا ایک تجزیہ جو ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں مجھ سے ایک صاحب نے ایک بات کی کیونکہ کبھی کبھی ان کے بھی ولوک سے ہم استفادہ کرتے ہیں زائرہ سی بات ہے وہ فیل میں کام کر رہے ہیں تو انہیں یہ اعتراض تھا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی تو میں نے یہی کہا ان سے کہ یہ بات آپ نے نہیں کہی لیکن یہ بات ہمیں کسی اور نے بتائی تو ساری بات جو ہے وہ آپ کی نہیں ہم زائرہ سی باتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے بھی ذرائع ہوتے ہیں لیکن آپ کو بھی سن رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو چیز آپ تک پہنچا ہوں وہ اتھینٹیک ہو اس کے اندر کوئی ہر پھر نہ ہو اس کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو ہاں اپنا تجزیہ بھی ہم ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں خبر کی طرح ذرا آ جاتی ہوں کیونکہ سانیہ زارہ کیس میں ایک جو بہت امپورٹن ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سانیہ زارہ کیس میں جو ان کے شوہر ہیں جو کہ مین میں کہوں گی کہ نامزد ملزم ہے ان کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو پولی گرافک ٹیسٹ اور دیگر ٹیسٹ کے لیے جو ہے اب ان کو آگے کیا گیا اچھا ایک بات جو ہے بہت امپورٹن ٹیس پورے کیس میں کیونکہ یہ ظلم تو ہوا ہے سانیہ کے ساتھ کیونکہ سانیہ کو غسل دینے والی جو آلیا نامی خاتون ہے انہوں نے اپنا بقاعدہ بیان جو ہے وہ درج کر آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو آغاز بھی بتایا تھا کہ جس طرح ان کے والد جو ہے ان سے میری بات بھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے اس حالت میں اپنی ب سکتی اور میں حیران ہوئی تھی کہ یہ تصاویر دیکھنے کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ کس طرح سے کہہ رہی ہے کہ ابتدائی پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں کوئی تشدد نظر نہیں آرہا کچھ اس کے ساتھ نہیں ایسا ہوا جبکہ وہ تصویر اپنے موہ سے بول رہی تھی کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے کچھ اس کے اندر معاملہ مشکوک ہے اچھا اب ہوا یہ کہ جناب سانیہ کو جو غسل دینے والی خاتون تھی آلیا انہوں نے اب ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر آیا ہے اور اس بیان کے ان اندر انہوں نے بتایا کہ جب میں نے سانیہ کو غسل دیا تو میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جس نے مجھے پریشان کر دیا جس میں سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کے جسم پر نشانات تھے سوٹ نشانات تھے کالے نشانات تھے جیسے آپ کو چوٹ کے بعد لگتے ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہے جب میں نے اسے الٹا کیا تو اس کی کمر پہ بھی ایک بڑا نشان تھا اس کے دائیں گال پہ اور دائیں آنک پہ بھی نشان تھا اس کا گال پہ اس طرح کا نشان تھا جیسے کوئی کسی کو اگر چانٹا مارے یا مکہ تو اس کے بعد جو خون جم جاتا ہے تو ویسا نشان اس کے گال پہ تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی کونیوں پہ بھی زخموں کے نشان تھے اور اس طرح کی کچھ دیگر چیزیں جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ پولس کو بتائی ہیں کہ یہ سب کو جو ہے یہ میں نے بچی کو جب غسل دیا تو میں نے دیکھا ہاں ایک اور چیز جو انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ اس کا جبڑا جو ہے وہ ٹیڑا ہوا تھا اچھا والد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جبڑا ٹیڑا ہوا تھا یہ ہم نے جو تصویر دیک کی اس میں بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جبڑا ٹیڑا ہوا ہے زیادی سی بات ہے ہم نے قریب سے اس کو اس طرح نہیں دیکھا لیکن پولس کہتی ہے رپورٹ میں پوسٹ مورٹم رپورٹ میں کہ جی سب صحیح تھا کچھ بھی نہیں تھا صرف سانس جو ہے گھٹنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہاں گلے پہ نشانات تھے انہوں نے کہا گلے کے بیک سائیڈ پہ کچھ نشانات تھے کچھ جگہوں پہ سکن کے اترنے کے نشانات تھے یعنی کہ سکن جو ہے وہ اپنی جگہ سے اتری بھی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ظاہر کر رہی تھی ان تمام چیزوں سے یہ ایسا لگتا ہے کہ آہ سانیہ ظاہرہ جو ہے اس کے پر کوئی تشدد ہوا اب اس کی روشنی میں کیس جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے بہت سے بیانات کلم بند ہوگے جہاں پر اس سائیڈ کے بیانات کلم بند ہوئے ایک رشدار ہے جو کہ رشدار تو علی رضا کی فیملی کی ہے لیکن انہوں نے بھی جو منظر کشی کی کہ جب وہ اس وقت گھر میں گئی تو انہوں نے کیا کچ دیکھا وہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی اس چیز کی انٹینسٹی کا احساس نہیں تھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے جس حالت میں سانیہ کی لاش وہاں پر دیکھی انہوں نے بھی کہا کہ میں نے جبڑا مراوہ دیکھا ہمیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ اس کے گلے کو اس طرح سے باندھا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تو نشاندہ ہی کر رہی ہیں وہ بیانات کلم بند ہو گئے مدیہ نامی جو خاتون ہیں اب ان کا کردار جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جہا اس چیز کو پروف کرنا ہے کہ سانیہ کے ساتھ غلط ہوا وہیں پر ایک کیس اس کے والد چاہتے ہیں وہ دائر ہو علی رضا کے خلاف کہ اس نے دھوکہ دہی کے ساتھ شادی کی ان کی بیٹی کے ساتھ جب اس نے شادی کی تو اس نے لکھایا کہ میں کوا رہا ہوں جبکہ پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ تو شادی شدہ ہے اب علی رضا کے جو سسر ہے یعنی کہ سانیہ زہرہ کے والد وہ کہتے ہیں کہ علی رضا نے شادی پہلے سے کی ہوئی تھی میری بیٹی کو معلوم ہوا وہ بہت دکھی ہوئی تکلیف میں ہوئی ب اس رات اس کی شادی ہوئی ہے اس رات اس کے ہاں بیٹی کی ولادت بھی ہوئی ہے اب کیا ہوتا ہے جناب کے علی رضا کو جو کہ گرفتار کر لیا گیا ہے انٹیرم بیل جو ہے اس نے واپس لے لی تھی اس کے بعد اس کو گرفتاری کے لیے عدالت میں درخواست دی گئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا پولی گرافک ٹیسٹ میں اس کے سچ اور جھوٹ جو ہے اس کے بارے میں تو پتہ لگے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علی رضا جو ہے اس کی بیٹی کا آپ کو بتائیے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہڈیوں کا اس کے لیے بھی درخواست دی گئی ہے ڈی اے کے ٹیسٹ کی بھی درخواست دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ بچی جو ہے اس کی عمر کیا وہی ہے جو بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ کیا یہ شادی پہلے ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی تھی کیونکہ عام طور پیسہ ہوتا ہے کہ شادی پہلے ہو جاتی ہے ریجسٹر بعد میں کرائی جاتی ہے کانونی تقاضی جو ہے وہ اس طرح سے پورے کیا جاتے ہیں تاکہ کل کو ان کے اوپر کوئی ایشو نہ آئے تو یہ چیز بھی تو انہوں نے جو نکاح نامے کے اوپر اگر غلط دکھوایا ہے تو اس کی بنا پر ایک کیس جو ہے وہ بھی علی رزا کے اوپر بنتا ہے تو یہ تمام ٹیسٹ جو ہے یہ بھی اب ہونے جا رہے ہیں اور ڈین اے ٹیسٹ بھی ہوگا کہ بیٹیا اس کی ہیں کہ نہیں ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آگے چل کے علی رزا کے لیے مشکلات جو ہے اس کی وجہ بن سکتے ہیں اب یہاں پر آ جاتے ہیں مدیہ نامی خاتون کی طرف جو کہ علی رزا کی وہ بیوی ہیں جن کے ساتھ وہ نک بیان دیا کہ جی ہم تو بہت اچھے سے رہتے تھے ہرمائے تعلقات اچھے تھے اور یہ تمام بیان دیا وہ مدیہ نامی خاتون جو ہے یہ ایک ایم ای انگلیش میں انہوں نے ایم ای انگلیش لٹریچر ماسٹرز کیا اور اس کے بعد ان کی شادی جو ہے علی رزا سے ہوتی ہے اور یہ شادی جو ہے اس کے بعد علی رزا ان کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں ان کے والدین جو ہے اس کو ایکسپ کر لیتے ہیں علی رزا وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تو دو طلاقے دے دی تھی سانیا کو پھر وہ کہتی ہیں کہ سانیا کہ دوسری بار گھر واپس آنے پر تیسری بیوی جو ہے اس کو طلاق دی گئی تھی یہ تمام باتیں جو مدیہ نے بتائی ہیں اس کی روشنی میں اب کچھ اور چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک جو شک موجود ہے جو عورت کا ایک رائت ہے کہ آپ شادی کی اجازت دے رہے ہیں اپنے شوہر کو کہ نہیں تو وہ کاغذات کدھر ہیں جہاں پر سانیا زہرہ نے اپنے شوہر کو اجازت دی تھی تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے اب یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں انہوں نے تو انٹرم بیل جو ہے ان کو زائر سے بات ہے بوری زمانت ملی بھی ہے لیکن اب علی جو ہے وہ اب پولس کی گرفت میں ہے اور وہاں پر اب جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ اس کیس میں بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ جو بیان غسل دینے والی خاتون نے ریکارڈ کر آیا جو والد کا بیان ہے اور اس کے بعد جو ڈیٹیل ایک ریپورٹ ہے وہ بھی آنی ہے جو ابتدائی ریپورٹ آئی کبرکشائی کے بعد جو ریپورٹ آئی وہ تمام چیزیں ایک طرف اور ابھی جو فائنل ریپورٹ آنی ہے وہ ایک طرف ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ابھی کچھ فردر ٹیسٹ ہوں گے علی رزا کی گرفتاری کے بعد وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس وقت دو چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ خاتون جن کو کی طلاق دی گئی تھی غالباً اس کا بھی بیان ریکارڈ کیا جائے گا کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے وہاں سے بھی معلوم ہوں گی کیونکہ وہ خاتون جو ہے والگ ہو چکی ہیں تو گ دمان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بیان سامنے آنے کے بعد کچھ چیزیں اور واضح ہوں گی لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہ خاتون جو ہے ان کا فیملی سے تعلق ہے تو شاید وہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کرے لیکن دیکھتے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے کہ نہیں اور ان کے بتانے پر کونسی باتیں سامنے آتی ہیں پہلی کون تھی دوسری کون تھی تیسری کون تھی یہ شاید اس خاتون کے سامنے آنے پر اور زیادہ واضح ہو جائے اپنا بہت خیال رکھے گ دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ